بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے تو ان لوگ کے لئے جو سکولنٹس کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں اور سکولنٹس لور جن کو سکولنٹس کے بارے میں معلومات کا بہت شوق ہے تاکہ وہ اپنے سکولنٹس کو اچھے طریقے سے ہیلڈی رکھ سکیں اچھا میرے پاس ہی ایک پلانٹ تھا لیو سے میں نے پروپیگیٹ کیا تھا سکولنٹ تو بڑا رفٹ اف سے میڈیا میں جو تھا کنٹینر اس میں ایک پتی تھی اس سے ہی ماشاءاللہ گروہ کرتا ہوا اچھا سکولنٹ بن گیا تو جناب اب اس کی کنڈیشن جو ہے یہ تھوڑی اگنورنس کی وجہ سے بھی کچھ ایسا ہوا ہے کہ کافی زیادہ میں نے اپنے سکولنٹس کی جو ہے فلورل سٹیمز کاٹ دی تھی فلورل سٹیمز کاٹنے کا سٹیمز یہی جو اس کے اوپر اچھے سے روزٹس جو نکلے میں روزٹس کے ساتھ روزٹس تو یہ ہوتا ہے جو سکولنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک اور سٹیمز اس موسم میں نکلتی ہے جو ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے سٹارز ٹائپ یا ہر سکولنٹ کے ڈیفرنٹ سے پھول نکلتے ہیں اور کچھ میں صرف پتیاں ہی نکلتی ہیں بلکل ہر ایک کا الگ الگ سکولنٹ کا الگ الگ اللہ تعالی کی طرف سے سٹائل ہوتا ہے اس کے اوپر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یالو کلر کی تھوٹی سی سٹار کی طرح کی بڑی پیاری سی پھول ہیں نا ان کے اندر پوٹس بھی بن جاتے ہیں سیڈ پوٹس آہستہ آہستہ تو وہ میں پھر آگے ڈسکس کرتی رہتی ہوں اچھا اب بات یہ ویڈیو کا مقصد ہے کہ کیا ہمیں یہ فلورل سٹیمز رکھنی چاہیے یا کاٹ دینی چاہیے اور اگر کاٹ دینا چاہیے تو کیوں کاٹنا ان کا بہت ضروری ہوتا ہے آپ اس سکولنٹ کی کنڈیشن بھی دیکھ رہے ہیں جیسے میں اکثر اپنی ویڈیوز میں سکولنٹس شیئر کرتی ہوں بڑے ہیلتی سے اور اچھی سی فریش فلشی لک ہوتی ہے ان کی اور پلپی قسم کے سکولنٹس ہوتے ہیں فل آف وارٹری سے ہوتے ہیں لیکن آپ اس کی کنڈیشن دیکھیں اس سکولنٹ کے روزٹس کی تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو خود فیل بھی ہو رہا گا اس کی لیف بھی دیکھیں آپ کتنی تھسٹی سی ہوئی ہے اور جیسے ان کو بہت زیادہ پانی کی کمی ہے ہاں البتہ پانی تو اس کو روٹین میں ہی دیتے ہیں پانی ویسے بھی نورمل سکولنٹس کو کم ہی دیا رہتا ہے لو وارٹرنگ نہیں ہوتی لیکن اس کی کنڈیشن جو ہے لو وارٹرنگ تو نہیں ہے بارشوں کے بعد بھی اس کی کنڈیشن جو ہے سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور بہت زیادہ یہ لتھارجک سا میرا سکولنٹ ہوا ہے تو جناب اس کی وجہہ سب سے بڑی تو یہ ہے کہ ہے اس کی فلورل سٹیم فلورل سٹیم کے آپ یہ ایک دھوکہ ہے اس کی خوبصورتی بھی نہ جائیں اور سب سے پہلے تو ہمارا دل بھی نہیں کرتا کہ ہم فلورل سٹیم کو کٹیں اس کے فلورز آ رہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کہیں اس کی جو ہے اپنے سکولنٹ کی ہم ایسا نہ ہو کہ فلورل سٹیم کٹنے سے ایک تو خوبصورتی چلی جائے گی اتنے سارے اس کے جو پھول ہیں کسی بھی پودے کے ہمارا نہیں دل کرتا کہ دھیروں دھیر مقدار میں جتنے پھول آئے میں یہ ہم کٹ دیں بہرحال یہ دھوکہ ساتھ دیکھنے میں خوبصورت بھی لگتے ہیں یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو نہ کٹیں ان کی خوبصورتی کو لست فندوز ہونے کے لیے چھوڑ دیں اس سے کیا ہوگا اس کے سارے نقصانات جو ہیں وہ ون بائی ون میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک تو ملی بکس کا اتنا اٹیک ہوگا کہ تمام کے تمام ملی بکس ہمارے سکولنٹ کی صحت کو بالکل خراب کر دیں گے آہستہ آہستہ اپنا جو زہر ہے یہ پھیلائیں گے دیکھنے میں یہ خوبصورت لگیں گے لیکن انہیں غور سے دیکھو تو اس کے اندر اتنا یعنی کہ جو ملی بکس کا اٹیک ہے آہستہ آہستہ اپنا جو ہے حملہ ایسا کرے گا کہ ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اور یہاں تک کہ ہمارے اردگرد جو سکولنٹس لگے ہیں جن پر ابھی فلورل سٹیمز نہیں ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے تو یہ ہے اور پھولوں کو کھلنا مشکل خوبصورت لگے گا لیکن ان کو کاٹنا اتنا ہی ضروری ہے تاکہ جو ہمارا مدر پلانٹ ہے وہ اپنے آپ کو اچھا سا سروائیو کر سکے اور وہ نئے پپس بھی نکال سکے یہ سارے جناب فلورل سٹیمز پر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے پھول میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھنے میں یہ خوبصورت لگ رہے ہیں لیکن ان کو کاٹنا ہمیں بہت ضروری ہے جیسا کہ میں بتا رہی ہوں کہ مدر پلانٹ کو نئے پپس نکالنے میں آسانی ہوگی اور تاکہ یہ ایک تو اپنی صحت سے یہ رکھے سکے اور مزید جو ہے وہ نئے پپس کو بھی نکال سکے اور دوسرا فنگل اٹیک سے یہ ہمارے سکولنٹ کو بچائے گا اس کا کاٹ دینا فلورل سٹیمز کا اچھا مولز اٹیکس بھی اس سے بھی ہمارا یہ بچا رہے گا اور ہمارا جو سکولنٹ ہے وہ ہائی رسک پہ نہیں رہے گا کہ سکولنٹ کی جو ہے فلورل سٹیمز لگی ہوئی ہے تو اس دوران یہ جو ہے ہمارے سکولنٹ ہے وہ ہائی رسک پہ رہے گا کہ اتنا کمزور ہوگا کہ اس پہ کسی بھی ٹائم فنگل کا ہمارے سکولنٹ پہ اٹیک ہو سکتا ہے ملی بکس کا کسی بھی ٹائم اٹیک ہو سکتا ہے یہ ہائی رسک پہ ہوتا ہے تو یہ جتنی بھی فلورل سٹیمز ہیں ہمارے پلانٹ کی جو ہے سہیت ساری اس کی نیوٹرنٹس جو ہے وہ چوس لیتی ہے اس کو تھسٹی کر دیتی ہے اس کی لیوز کو بہت لتھارجک اور بیمار کر دے گی اور ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے اس کا آہستہ آہستہ یہ اٹریکٹ کرنا شروع ہو رہتا ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے یا اپنی بیماری کی وجہ سے چونٹیوں کو چھوٹی چھوٹی چونٹی ہیں اس کے اردگر جاؤ ہے وہ گھومنا شروع کریں گی اس کے اوپر ہو جائے گا ابھی تک میرے اس پلانٹ پر اور کسی بھی پلانٹ پر اٹیک جو ہے وہ نہیں ہوا لیکن جو میرے کم سے کم پہلا جو میں نے پودا دکھایا اس کی تو اچھی خاصی کنڈیشن خراب تھی لیکن اس کی جو کنڈیشن تھوڑی بہتر ہے میلی بکس کا اٹیک اس پہ بھی نہیں ہوا اس پہ بھی نہیں ہوا یہ دو پلانٹس میں نے چھوڑے ہوئے تھے کہ میں ان کو تھوڑا کنڈیشن ان کی ہو لیتھارڈک تو پھر میں اس کی ویڈیو بناوں البتہ اس کی تو ابھی بہتر ہی ہے پتیوں کی کنڈیشن اس سکولنٹ کی لیکن اس سے پہلے جو میں پلانٹ دکھا رہی تھی ڈسپوزی مل میں لگاوا اس کی تو کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی بارحال اب پلاننگ یہ ہے کہ ان جو ہے سٹیمس کو پورول سٹیمس کو میں کاٹ دوں گی بے شک دکھ بھی ہو لیکن آپ کو یہ کاٹنا ہی پڑے گا اپنے سکولنٹس کی افضائش کو بڑھانے کے لیے کہ آپ مزید جو سکولنٹس کی پروپیگیشن کو ایکسٹینڈ کر سکے اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کاٹنا یہ دیکھیں یہ کاٹیں گے تو اب یہ فلورل سٹیم میں نے کاٹی ہے ابھی بھی اس کے اندر پپس جو آ رہے ہیں وہ آشتہ آشتہ بہتر ہو جائیں گے یعنی کہ اپنی جو ہے صحت کو بحال کریں گے اور جتنے بھی ہیں فلورل سٹیم میں کوشش کروں گی ون بائی ون جو ہے ابھی نکل بھی رہے ہیں ان سب کو کاٹ دوں یا توڑ دوں اس طریقے سے کرتے ہوئے یہ سارا کا سارا جو ہے پلانٹ میں باقی پلانٹس کی طرح فلورل سٹیم میں ساری کاٹ دوں گی اور جناب فلورل سٹیم کی دوسری بات آتی ہے کہ کیا فلورل سٹیم کو ہم ری یوز کر سکتے ہیں یہ ایکچلی سٹیم ہی ہوتی ہیں اور اگر چاہیں تو آپ اس سے بھی ان کے اندر نوٹس بھی ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی سائٹ نیچے سے کاٹنے کے بعد ان کو بھی میں دوبارہ پروپیگیٹ کر سکتی ہوں ایزا برانچ سکولنٹ برانچ میں ان کو لگا سکتی ہوں اور اس سے بھی پروپیگیشن لے سکتی ہوں لیکن بہترین طریقہ یہ جو لیوز کے ذریعے پروپیگیشن ہے وہ ہی رہتا ہے بہتر اور اس کی فلورل سٹیم کے علاوہ جو سکولنٹس کی فل کے فل پپس ہیں وہ لگا دینا اس سے ہی پروپیگیشن زیادہ بہتر اور ریلائیبل اور ہنڈر پرسن کامیاب رہنے کے چانس ہوتے ہیں البتہ بات یہ ہے کہ پروپیگیشن کی اگر ہم چاہیں تو ان سٹیم کو بھی لگا سکتے ہیں لیکن آپ نے اس بات کا خاص خیال لگنا ہے کہ جب ہم یہ سٹیمز لگا رہے ہیں میک شور کہ یہ سب کی سم ابھی جو سٹیمز ہیں فلورل سٹیمز جو ہیں فلحال جس وقت ہم لگا رہے ہیں اس وقت تک ان کی کنڈیشن جو ہے بہتر ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ میلی بکس کا اٹیک ہو چکا ہو اور اس کے بعد ہم پلان کریں کہ یار اس کو نہیں پھیک دے اور اس کو ہم ایزا ایکسٹینشن پروپیگیشن پرپس کے لیے ان سٹیمز کو لگا دیں یہ سب کی سب خاص باتیں تھیں سیکولرز کے حوالے سے پھر بھی اب کوئی کوسٹین پوچھنا چاہیں تو مجھ سے کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ میں نے بہتر ڈیٹیل میں اس کے بارے میں سارا بتا دیا کہ کیسے ہمیں جو فلورل سٹیمز ہیں وہ نقصان دے سکتی ہے ہمارے سیکولرز کو اور اس کی افضائش کو بڑھانے میں اس کے پپس کو مزید گروہ کرنے میں بہتر ہے کہ ان سب کی سب فلورل سٹیمز کو کارڈ دیا جائے بہت شکریہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا کوئی بھی کوسٹین آپ مجھ سے کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ